دوستو آخر کار امریکان نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے اور تیزس فائٹر جیٹ کو ہونے والی انجن کی سپلائی پر روک لگا دی ہے جی ہاں دوستو دوستو خبر میں آنگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹا سا انرو دیکھیں ویڈیو کو انت تک آوست دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہو لیں دوستو خبر کے انحصار اس مائنے کے انت تک ایچیل دوارہ سپلائی کیے جانے والا تیزس ایم کے ون ایف ہٹر جیٹ ڈیلی ہو چکا ہے جی ہاں دوستو جس پر ایچیل کے سوٹروں کا کہنا ہے کہ اب تیزس ایم کے ون ایف ہٹر جیٹ کی ڈیلیبری نممبر تک ہو پائے گی ساتھی دوستو ایک اور آفیسر کا کہنا ہے کہ دیری کا مکھ کارن فہٹر جیٹ کے ایسی ریڈار اور ڈیجیٹل فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر میں سماسیا ہے جس کے لیے اور بھی بیاپک پر ایکشن کیا ہو سکتا ہے ساتھی دوستو امریکہ کی جنرل الیکٹک نے بھارت کو ہونے والی ایف ہور ایف ہور انجن کی سپلائی پر روک لگا دی ہے جس پر جنرل الیکٹک کا کہنا ہے کہ گلووہ سپلائی چین میں آئی سماسے کے کارن بھارت کو ہونے والے انجنوں کی سپلائی کو روکا گیا ہے جس میں لگ بگ چودہ انجنوں کی ڈیلیوری کی جانے تھی ساتھی دوستو بھارت کے سودی سی کاوری انجن کے ڈبلیمنٹ پر یود دستر پر کام شروع ہو گیا ہے جس پر خبر نکل کر آئی ہے کہ براموس ایرو سپیس نے جی ٹی آری کو کاروری انجن پروگرام کے لیے کرٹیکل کامپونینٹ کی سپلائی کی ہے دوستو براموس ایرو سپیس دورہ سپلائی کیے گئے کامپونینٹ ڈرائی کاروری انجن پروگرام کے لیے ایک نیا آفٹر برنر موڈیول وکشت کرنے کے لیے مہت پون ہے جس سے جلد ہی ڈرائی کاروری انجن کے لیے ایک نیا آفٹر برڈن موڈیول کو وکشت کیا جا سکتا ہے جس سے کاروری انجن کا تھرسٹ لیول لگوک 80 کلو نیوٹن ہو سکتا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہے بیڈیو کو انتر تک دیکھنے کے لیے دھنباد بیڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے بیچار کمنٹ میں اوپس لکھیں جے ہند